ہماری ویڈیو ہم شروع کرنے لگیں آج کا میچ ہے جل می ورسیز گلی ایڈیٹرز تو یہ دوسرا دین ہے آج کا اور آج تقریبا یہ میخواست ہے پانچمہ میچ ہے ملک آریف اور گلی ایڈیٹرز کے جو کیپٹن ہے وہ ملک سلیم تو ملک سلیم نے تو وہ بھی بیٹنگ کریں گے اور اس سے اگلا میچ ہوگا سلطان ورسیز شاہین اس میں سلطان کے جو کیپٹن ہے وہ ہے ملک امین جو کے صدر صدر لیگ ہیں کیسل کے بہت آج کے جو میچ ہے وہ بہت بھی چسپ جانے لگے ہی ذا فچو جانے لگیں اب یہ بس شروع کرنے لگے بیٹسمن آرہے ہیں بیٹسمن میں آرہے ہیں ملک ندیم اور اسے کے ساتھ ملک کامران آپ کو آپ کو پچھلی میچ کی کچھ آپ کو پچھلی میچ کا کچھ بتاتے ہیں جو فرسٹ میچ تھا اس میں گلیڈیٹر ورسز کنگ کا ہوا تھا جو کہ کنگ نے بہت اچھی طرح جیت کر اپنا فرسٹ میچ جیتا اور اس کے بعد ابھی دوسرا میچ تھا وہ کلندر ورسز یونائیٹڈ تھا جس میں کلندر جیت گی تیسرا میچ تھا کلندر ورسز گلیڈیٹر جس میں کلندر جیت گی تھی اور گلیڈیٹر کو ہار ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے گلیڈیٹر کے جو کیپٹن ان کا نام ہے ملک سلیم انہوں نے بہت پوشش کی لیکن ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد میچ ہوا کنگز ورسز یونائیٹڈ جس میں یونائیٹڈ بن کی اور ابھی میچ ہو رہا ہے ظلمی ورسز گلیڈیٹر ملک سلیم ورسز ملک عارف جو کہ کیپٹن ہے اور بہت دلچسپ میچ ہونے والا ہے آج کا مسلسپ ب Belarus اگر ہونے والا ہے ملک سوید ملک سوید بہت دلچسپ ملک سوید ملک سوید بہت دلچسپ ملک سوید ملک سوید موسیقا فرشت بول وائد بول رزوان بھائی کیا کرتا ہوں اور رزوان بھائی کچھ 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 اور قدیر بھائی نے کاریس سے کچھ کر رہا ہے نائیس قدیر نائیس فیلڈنگ اوٹا فیلڈنگ قدیر بھائی می اپریشیٹیو بہت اچھی فیلڈنگ کی ہے قدیر بھائی نے ملک سلیم بھئی آگے ہیں 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 ٹیسی بال کے لیے کاسین آ رہے ہیں کاسین اسمائی جی اور دیکھنے کیا کرتے ہیں آم رہن تی بیٹ کر رہے ہیں بیٹنگ نہیں چاہیے سلیم بھائی کو چیز سندھا رہے ہیں ایسے میں ناو کرام سے کرو دیکھو کھلو چوکتھی بال کے لئے یاسم بھائی آ رہے ہیں سیس کی جانے سے امکائر کا اشار ہے کامران بھائی نخوف تھی با آل پیش سکسی گا دیا با دن تشاکی رہے ہیں کامران را سوکو را سوکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ پر لے ہوگی یا اوہر ہو گئے بیش میں نے پیل کی برٹ نو بھالکتر کا اشارہ ایمپائر نے نہیں دیا ابھی یاس بھائی یاسین بھائی بھائی بھالک کے لیے آ رہے سلیم بھائی انہیں سلی دینے گا رام سے خیلو کوئی جلدی نہیں کرنے موسیقی ہمارے کے لئے آئید ہے آئید آئید لاست وال آف آور آوہ ویڈ پکی کامران آئید بل پلیڈ، قید، بڑت اچھا کریے ہیں کامران بھائی، اور گولنگ بہت سے ایک ہی رہی ہے کس دنے سکور ہو گئے؟ کس دنے سکور؟ سکور، 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 بیس سکور ہو گئے، دو آور ہو گئے، جس کی لیڈ جا رہ گیا دیکھتے ہیں کیا دس کی لیڈ جو کہ لیڈی رس کے لیے اچھی بات نہیں ہے سلیم بھائی کچھ کا نہ پڑے گا تقریبا نیٹی سے ہوں گے تو ان کے جیتنے کی چانسے زیادہ ہیں پہلے یہ ایک مچ جیت چکے ہیں ایک ہار چکے ہیں ابھی تیسرا وقت کی نام اچھا یہ تو ابھی کاشیف بھائی بولنگ کے لیے پہلی بول کروائی کیا کیچ کر بائیں گے آرہ بھائی باتا کیچ سلیم بھائی کچھے کیپٹر نگلائی رس کے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں آرہ بھائی نے بہت پرفیکٹ کچھ کیا ہاں ہاں ٹین آؤٹ ہو چکے ہیں بہت قیمتی جو بلیئرز ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں ابھی آرہے ہیں بہت پرانے بلیئر آلہ ایک آرہ سلوک وی ٹیچر ایک گولمنٹ سکول میں بہت پرانے بلیئر ہیں بہت احساس کھیل رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاء اللہ کھیل رہے ہیں کافی عمر ہو چکے ہیں کھیل کا عمر کے ساتھ کیا ہے کاشی بھائی نے آتے ہی پہلی بال پر سلیم بھائی کو آؤٹ کر دیا جو کہ ٹیپٹرانیک لیڈیٹر کے ٹین ٹین پلیئرز آؤٹ ہو چکے ہیں دو اوبر ہو گئے ہیں ایک بال ہو چکے ہیں اور سکور ہیں دو اوبر ہو چکے ہیں ہمارے اور ہنے خالد جو کہ ٹی پیسی بہل گیت کر دیا ہیں چوشی بہل گیٹ کتی ہیں ٹین 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 دو بالے ہو چکے ہیں دو آور دو بالے اور پیس ٹرنز دیکھتے ہیں تیسری بال پر کیا کرتے ہیں ملک آریف اور برکس کی وجہ سے بارو گی اور سنگل رن ہے سنگل رن ہے اور درک کے ساتھ بال لگی تھی حالانکہ بال چیکے کی طرف جائے تھی لیکن درکت بھی ہوں کدھر پلیس کریں فیلڈنگ کے لیے روکے روک لیتے ہیں گیم کو چھوٹی پارا کے لیے آرہا ہے کاشک کھیر رہے ہیں ملک کامران اور بول آرہی ہے اور ہواید گول ہواید گول ہواید گول چھوٹی پھر ہوا ہے کہ امپیر کی طرف سے ہواید گول پانچ بجرے ہیں آرہ ہاکی دروク پلیس چینے سے لڑکٹ ہیں ہواید گول واید گول تین بول ہوئے ہیں ابھی دو وائٹ کر چکے ہیں کاشی بھائی چکے ہیں کاشی بھائی چکے ہیں کاشی بہت اچھی بیٹی کر رہے ہیں ہمارے کامران ہوتے ہیں اور ابھی بھٹکے ہوئے ہیں دو وائٹ چار بھائیں اور آؤٹ ہوتے ہوئے سنگل رن ہوتا ہے گا دبل رن رہنے کی کوشش تھی لیکن ناکام رہے ہیں سنگل رن ہوتا ہے ابھی آرہے ہیں بھائی بھائی بہت اچھی بول کروئے ہیں بھائی بہت اچھی بولین کروئے ہیں کے لئے ٹھیک ہے پھائیڑ بھائی کہہ رہے چکے ہیں ٹھیک ہے وہیڑ کے لئے ٹھیک ہے نو بول نو بول پہ شارہ ہے ان پہان نے نو بول پہ شارہ کیا موسیقی ملک آرف چوکر چوکر زیادہ پورنس بیچے سے آواز آیاک ایک بول راتی ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک بول اور چیئے لیکن بول اور چیئے لیکن موسیقی 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 بول اور چوکر آور کروانے کوئی آئے ہیں اور پہلی بول پر پہلی بول گیٹ کر دیا مران بھائی نے پہلی بول سے بیٹ کر دیئے بہت اچھی بولنگ کروانے ہیں سوہیب مہر سوہیب well done مہر سوہیب دوسری بول پر سوکر آرہے ہیں اور پھول لگا دوسری بول پر کامران پھول پر بول پھینگی پھول رنز چار ہوگے اور چسی بول پر وائٹ چسی بول وائٹ تیسری بول بیٹ کر دی کامران میں پہلی بول بیٹ دوسری بول پر چوکہ تیسری بول پر وائٹ اب پھر تیسری بول پر پھر بیٹ کر دی چوتھی بول کی طرح چوتھی بول کی طرح اوہ نو بول نو بول بھائی 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 نے نو بول کی طرح شہرہ کیا نو بھائی سرجوان سرجوان نو میری کرنے لیا آہ آہ اللہ اسے انہوں کو بہتشکل اور ہی بہتشکل گاتا ہمیں دیکھتے ہیں آہ آہ ملک خالد کہہ رہا ہے کہ تینوں بال پر چھکیاں ہیں اور پہلی بال پر چھکا ہو گیا خالد نے چھکے کی ایڈرک پہ پانچ سور پہ انام رہ دیا ہے اگر آرکھ بھائی تین چھکے لگاتے ہیں تو ان کو پانچ سور پہ انام ملک خالد کی طرف سے دیا جائے گا اور دوسری بال پہ چھکا بھائی تین پہ اپ انام ملک خالد کی طرف سے دو چھکے لگا دیا ہے ایک چھکا رہے کہ کیا چھکا لگا پہنے گی تیسرا بھائی تین چھکا ملک خالد ملک خالد مولاً زیادہ وہ حقا ہے ملچ 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 ہے سوٹا لائے کشوی لائے کشوی لائے کشو کو ناستخدم میں نے کشو آلہا بھٹر آج بکس آج تعلیق آل دیئے مجھے ڈالے ممجھے ہمارا اللہ اپنے فکررر پڑھے آئے اور انہوں نے اپنی چاہتا ہے جو اپنے دائیں جو آپ نے ایک گئے محنی بیئے ایسا جو 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 ٹیسری بول کے لیے آتے ہوئے اور نو بول کے لیے اشارہ انپائے نے نو بول دے دی ہے دو بولیں ہوگی ہیں اور نو بول کا فائدہ کامران اٹھا سکتے ہیں کامران بیشک سے ڈگاہیں گے دیکھتے ہیں کامران بیشک سے ڈگاہیں گے نو بول تھی جس کے اشارہ اٹھ نہیں ہوگیا اور سنگل نہیں گیا سنگل بھی لیتا ہے بہت اچھی بول پا رہے ہیں کاشی مار کاشی آریف بھئی کو دعوت ہے کہ ملک آریف کو دعوت کیا ہے کیا وہ چھکے لگا پائیں گے دو چھکے لگائیں گے تو ملک خالد کی در سے پانچ سو بینام ہوگا بات ہے اور تیسری بول بیٹ کر دیا آریف سال آریف شوی آریف 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 تاشیف دلو نے اپنی شاندار بالنگ کے ساتھ عرش حجات گاؤڈ کر دیا ہے بہت اچھی بالنگ کروا رہے ہیں کنها سکتے عرش حجات گا وای جیب لای ساید بی ساید بی سکور امپر میں سکوران دا نہیں پتا 58 58 58 سکور ہوگیا 5 موبر 6 6 لگا دیا آتے ہی 6 لگا دیا پورٹ چھپ لیا 5 موبر 5 موبر آخری موبر سکور ہوگیا 64 چونسوٹ سکور ہوگیا اور پانچ موبر ہوگیا دیکھتے ہیں اپنا ٹارگٹ دیں گے فاجی آرف کی لڈیٹر سکور خوران چھپ لیا موبر پانچ موبر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کامران بھی سکتے ہیں یاسین بھائی بولنگ کروکار ہے اور سکس چھے رنس کامران بھئی نے آتیم پہلی بول پر سکس لگا دیا بہت اشی بیٹنگ کر رہے ہیں کامران بھئی اتنوں آئے تھے اور ابھی دکھے رہے ہیں چھٹا بھول سیونٹی سکتر سکور ہو گئے ہیں یاسین پہ بولنگ آ رہے ہیں پہلی بول پر انہیں چھٹا لگ جو گیا ایک بہل پہ انہیں سمجھا رہے ہیں کپ بولنگ دوسری بول کی جانے بڑھتے ہوئے یاسین اور وائٹ بول دوسری بول پہ وائٹ کر دی یاسین نے اور یہ وائٹ بول پہلی بول پہ سکس اور باقی دو بولنگ دو بولنگ ہی وائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسینٹی ٹو رنز ہو گئے ہیں دوسری بول پہ سکور ابھی تک ایک بول ہوئی ہے پہنچ بولیں پڑی ہیں چھے اوبر کنپلیٹ ہونے میں آخری اوبر ہے پہنچ بولے رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں کتنی کارگٹ دیتے ہیں اور سنگل آوٹ آوٹ ہونے کے بل میں قریب تھا اور بہت مشکل سے کامران بچے ہیں دوسری بول پہ سنگل دیا ہے سیونٹی ٹھری رنز سکور ہو گئے ہیں چھار بولے رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں رہا ہی اندیم کیا کرتے ہیں آخری چھار بولوں کے کہ ہم نے اچھے اچھے نگارے دیکھنے کو دیکھتے ہیں سکس کے لیٹسی یاسین بھائی تیسری بول کراتے ہوئے کھڑتے آ رہے ہیں اور اور فور رنز چارج کو سیونٹی سیونٹی سیونٹس تک فور ہو گئے ہیں اور تین بولے ہو چکے ہیں تین بولے رہ گئے ہیں سکتہ رنز ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹارگٹ دیتے ہیں چوک سی باز جانے بڑھتے ہوئے یاسین اور رامہ ندیم آؤٹ ہو چکے ہیں یاسین ویلڈن ملوئے بہت یا وال گئے ہیں بائی ملوئے ب PAL بہت اچھے بیٹنگ کرتے ہیں اور بولر کی اچھے بہت اچھے ہیں دیکھتے ہیں لٹسی کیا کرتے ہیں وہ آخری دو بولوں پر کیا آتے ہی وہ چکوں کی گوئی سے اپنی ٹیم کو مصفی کرتے ہیں پانچی بال یاسین اپنی بال کی طرح بڑھتے ہوئے کاری بہنہی نے کہا دیا چکا ہے اور آوٹ آ آور کیس مش کر دیا صحیب نے کیس تھا جو کہ مش کر دیا صحیب نے سنگل ہی ہو پایا ہیں اور لسٹ وال آخری بال ہے یاسین بھائی آخری بال پر دیکھتے ہیں کامران بھائی کیا کرتے ہیں یاسین بھائی آخری بال پر بڑھتے ہوئے ہیں اور وائٹ وائٹ تمام تاہی آخرando تاہیی آخری بال کوئی کھلا 없ے حسب تاہیی آخر بfires سوال پھائی ی rotten گ Tool گ semester بول آف اور آشت بول آف ایننگ دیکھتے ہیں کامران بگی آفری بال پر کیا کرتے ہیں وہ چھکا لگا پیتے ہیں اور بال آتے ہوئے اور کیا ہو کیچ برائیں آفری بال پر کیچ آؤٹ کامران بگی آفری بال پر اٹھ ہو گئے ہیں اور اسی طرح فرسٹ ایننگ کا اختتام ہوتا ہے ابھی مالے کاریف جلوی کی بیٹنگ کے بارے آتی ہے بہت اچھی کنا 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 کنفرم کر رہا ہوتا ہے کنس کوfurق بارے آفری بیٹنگ کا حرار زندوی تاریا ہے موسیقی 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 ملکل میس کر دی بڑے اچھی طریقے سے ڈرائیو لگائی بڑی مہارت کے ساتھ زفر قادر کھیلتے ہوئے چار رنج حاصل کی ہے زفر قادر اور قدیر رہا سٹرائک پہ ہیں زفر قادر کافی اچھے پلیئر ہیں ان کے ساتھ قدیر بھی جو گاؤں کے ینگ سٹر ہیں وکٹ کیپنگ کے محمد ریزوائند وکٹ کیپنگ کے پرائز انجام دے رہے ہیں بولر اپنے فیلڈنگ سٹ کرتے ہوئے کیا امپائر کو کریس کی اور help زبردست بیٹنگ کی انہوں نے زبردست بیٹنگ کی انہوں نے اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ امپائر کی فائنل کال کیا ہے شہزاد جو کہ لگ امپائر ہیں اس سے مشاورت کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ نٹ آؤٹ ہے بالر کافی کانفیڈنس میں تھے کہ آؤٹ تھا لیکن امپائر نے حتمی فیصلہ دیا کہ نٹ آؤٹ ہے اس طرح زفر کا تربی تک سٹرائک میں موجود ہے ندیم آئے امپائر کا کراس کے بال کی زبردست بال زبردست بال شورٹ پچک رائے اور زفر کا در کو بالکل مس کر گئی کبھی اچھے پلیئر ہے ندیم کو داد دی جا رہی ہے اپنے ٹیم کی طرف سایا زبردست بال یورکر لینٹ پہ بال کی اور بالکل میس کر گیا زبرگادر کبھی زبردست بال کروائی جنہوں نے یورکر لیمپ پہ اور بلکل میس کر گئے زفر قادر اپنے ٹیم کپتان سے ٹپس لیتے ہوئے اور بیٹ چین کیا سٹائک کی دوسری آنٹ پر خدیر ریاض کھڑے ہیں ویٹ کر دیں اور یہ آئے ندیم اور کول ٹاس بال اور زفر قادر نے اٹھا کے گراؤنڈ سے بار پھینکتی چھے رنز کے لیے تو اس طرح یہ اچھے آور کا خدام ہوا زفر قادر نے خوبصورت شارڈ لگائی اسٹیلیم سے باہر آئے اگلی بال کے لیے امپائر گراس کیا اور یہ پھر پھول ٹاس اور زبردہ شارڈ لیگ سائیڈ کی طرف سے زفر قادر کا لگا تار دوسرا چھکا تو اس طرح آور کا خدام ہوا اور یہ امپائر کی طرف سے چھے رنز دیئے گئے ہیں تو دوسرا آور کروانے آئے ہیں گلیٹیٹر کے کامران پہلی بال کے لیے امپائر کو گراس کیا اور امپائر کی طرف سے وائٹ کال کی گئے کامران چاہر پالنگ کے لیے پہلی بہت ڈالی اور وائٹ ہوگی دوسری بال کے لیے امپائر کو گراس کیا اور یہ امپائر کی طرف سے وائٹ کال کی گئے گیا اور یہ وان آف دی آور دی گئی ہے اور وائٹ کال کی گئی ہے امپائر کی طرف سے قدیر سٹرائک پہ موجود ہیں بڑے منجھے ہوئے پلیئر ہیں قدیر ریاض بڑی پریکٹس کی ہے انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو میند ہے وہ رنگ لے آتی ہے یا نہیں آئے کامران امپائر کو گراس کیا اور یہ قدیر کی طرف سے زبردہ شاٹ لیکن درخت نے اچھی فیلڈنگ کیا اور وائٹ کو روک لیا قدیر کی طرف سے بڑی زبردہ شارڈ لگائے گی لیکن انلکی لی جو گیند ہے وہ درخت میں لگی اور رک گئی قدیر ریاض اور زفر قادر ان کی جوڑی اوپن پہ آئی اور بڑا اچھا کھیل کھیل رہی ہے اس ٹائم کامران جو کے ینگ سٹر ہیں کافی چست بولر ہیں آئے اگلی وال کے لیے آئے امپائر کو گراس کیا اور یورکر لیند پہ وال لیکن امپائر کی طرف سے وائٹ کال کی گئی ہے کامران اپنی لیندھ میس کر رہے ہیں وائٹ بال کر رہے ہیں آئے اگلی بال کے لیے اور یہ میس کر گئے زفر قادر کامران ینگ سٹر ہے ان کی بال میں پیس بھی ہے لیندھ بھی کافی اچھی ہے ان کی اور کافی اچھی بالنگ کہہ رہے ہیں ٹائم کی طرف سے ان پہ کافی اعتماد دکھایا گیا آئے اگلی بال کے لیے ہم بائر کو گراس کیا اور یہ زبردہ شار لگائے گی ہے لیکن صرف ایک رنز کے لیے یہ شارٹ ہونا نے بڑی زبردہست لگائی لیکن صرف ایک رنز کے لیے قدیر اس طرح سٹرائک پہ آگئے ہیں ایک رنز لینے کے بعد اگلا میچ خواج عرف شلطان اور خواج عرف شہین کے دمیان کھیلا جائے گا اور ان کے پلیئرز ویٹ کر رہے ہیں یہ ہے خواج عرف شہین آئے امپائر کو کراس کی اور مس کر گئے قدیر جائے اور یہ سٹیڈیم کے جو سٹیڈ والی سائیڈ ہے اس پہ خواج عرف سلطان کی ٹیم ویٹ کر رہی ہے قدیر مس کر گئے بال کو قدیر کافی اچھے پلیر ہے لیکن یہ بال بیٹ کر رہے ہیں آج اب دیکھتے ہیں اگلی بال پر کیا کرتے ہیں کامران اچھی بالنگ کر رہے ہیں آئے امپائر کو کراس کی اور ہم یہ آف سائٹ کی طرف سے اڑتی ہوئی شارٹ لیکن فیلڈر کے ہاتھوں میں اور اس طرح قدیر کیچ آؤٹ ہو گیا ہے اچھے سے ڈلیور نہیں کر پائے انہوں نے اپنی ایفٹ تو کافی کی لیکن صحیح سے ڈلیور نہیں کر پائے اگلے پلیئر ظلمی کے محمد عرف کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور یہ ظلمی کی سائیڈ ہے ظلمی کے پویلین سائیڈ محمد عرف جو کہ کافی ایکسپیرینس پلیئر ہے اس طرح دوسرے آور میں فاج عرف ظلمی نے اپنا اپنر بیٹسمن قدیر جاز کافی منجابہ پلیئر تھا لیکن کیچ آؤٹ ہو گیا آئے ہیں محمد عرف اسی تجربہ رکھتے ہیں کرکٹ میں بہت اچھے بیٹسمن میں جنگسٹر بولر ہیں اور یہ آئے وال کے لئے امپائر کو کراس کیا اور یہ اور کرلینڈ پہ بالکل مس کر گئے محمد عرف کامران کی طرف سے زبردست بولنگ تو اس طرح دو آور کارکت تام ہوا گلیٹیر کی ٹیم زبردست بولنگ کر رہی ہے پرانہ ندیم بول رہا ہے اور پہلی بال کے لئے فل ٹاس بال لیکن بال درخت میں لگ گئی اور صرف ایک رنس صرف ایک رنس فل ٹاس بال تھی نو بال کے لئے کہا گیا لیکن امپائر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بال صحیح لینڈ پہ تھی صحیح لینڈ پہ تھی تو اس طرح صرف ایک رنس محمد عدیم کافی اچھے بولر ہیں اگلی بال کے لئے زبردست تو اس طرح بلکل مس کر گئے عرف زلمی کی ٹیم کے دیری ریاض کی وکٹ کرنے کے بعد طرف ہی پریشرائز ہو گئی ہے ندیم آئے اگلی بال کے لئے امپائر کو کراس کیا اور یہ بال صرف ایک رن کے لئے صرف فیک رن کے لئے گلیڈیر کے ٹیم پہ بہت اچھی بیٹنگ کی اور اس وقت بالنگ بھی اچھی کر رہے ہیں فلڈنگ بھی اچھی کر رہے ہیں اور یہ چیز ہے جو کہ ایک میچ جیتنے میں امپورٹر رول کردار ادا کرتی ہے اس طرح اس ٹائم گلیڈیر کے ٹیم بلکل ہاوی یا زلمی کی ٹیم پہ اگلی بال کے لئے بائٹ زفر قادر ابھی تک پچھ میں وجود ہے اور ان کی ٹیم نے کافی ہوپس لگائیو ان کے ساتھ اور اس ٹائپ کے دوسری جانب اگلی بال کے لئے امپایر کو کراس کیا اور میس کر گئے زفر قادر بلکل میس کر گئے بڑی اچھی پیس پہ بال کر رہے ہیں اچھی لنپ پہ بال کر رہے ہیں جس کی طرح سے وارر کا فیچ کامیاب ہوئے ہیں شاید کی نیک کرکٹ بڑی دلچسپ ہی لیتے ہیں بڑی دلچسپ ہی لیتے ہیں ندیم آئے اگلی بال کے لئے امپایر کو کراس کیا اور بڑی اچھی لنپ پہ بال کی یہ دیکھتے ہیں یہ وائٹ کال کی گئے امپایر کی طرف سے آپ اچھیں چاہیے جانب آپ میکنئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وائٹ کا مستہ بنا ہوگا ہے دیکھتے ہیں کہ امپایر کی فانل کال کیا ہوگی رانا ندیم ندیم کبھی اچھے بولر ہیں زبانہ سوالنگ کہہ رہے ہیں اچھی بیس پر اچھی لند کے ساتھ آیا اکنی بول کے لیے امپائر کو گراس کیا اور یہ جفر قادر میس کر گئے یہ اس طرح انہوں نے بیگ ڈرائگ لگائی گلی کی طرف چار رنز کے لیے ندیم کبھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں ندیم کبھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں زبردست بولر ہیں ان کی بال میں پیس ہے ندیم آئیٹ لی بال کے لیے امپائر کو کروس کیا زبردست ایکشن کے ساتھ اور یہ لیکس سائٹ کی طرف دیکھتے ہیں ایک رنز لنہوں نے بڑھ اچھے طریقے سے لے ریا شاکی نے کرکٹ کافی دلچسپی لیتے ہوئے ہیں اس سے اقلاع میچ ہے اس سے اقلاع میچ خاج عرف سلطان اور خاج عرف شہین کا فی کراؤڈ جمع ہو گیا اس ٹائنگ گراؤنڈ میں ٹین آور کمپلیٹ اس طرح تین آور کا اقتتام ہوئے جاتا ہے سکورر سے ہم سکور پوچھتیاں کہ تین آور کے اقتتام پر کپنا سکورٹ تین آور کے اقتتام پر ستائیس رنز کافی پریشانی میں ہے اس ٹائم خاج عرف ظلمی کی ٹیم ظلمی کی ٹیم اس ٹائم کافی مشکلات میں ہے گلیڈیوٹ کی ٹیم نے بڑی اچھی بالنگ کی پہلے سکورر سے گلتی ہوئی دونوں نے کہا ستائی سکور لیکن ابھی دوبارہ چیکے تو تین آور میں تیس سکور اس طرح لیکن فیلٹر نے کچھ ڈراب کر دیا ڈراب کر دیا علی شان نے اور دور ہم اپنے مہمانیں خصوصی کا تارک پر آ دیں ہتتر رنز کا تارکٹ ہے تین آور میں ظلمی کی ٹیم کو ملک محمد اکرم صاحب کو ٹوٹی سیمنز کو ستائی ہے سنتالیس کو ٹوٹر گاہ رہے سدر کے ایسر کی جانب سے سدر ملک رمکان کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ دلیور کر پاتے ہیں کہ نہیں عرف نیاز سائٹ پر مجود ہے شاید مطمی کو پیس کرتے ہوئے محمد اکرم صاحب کو ٹیلی بال زبر دا شاٹ زبر دا شاٹ زبر دا شاٹ ان کو سولہ کی ایورج آئے یہ چھکے تو بہت ہی ضروری ہیں چھکے تو بہت ہی ضروری ہیں عرف نیاز کافی اچھے پلیئر ہیں کافی وسیط تجربہ رکھتے ہیں بیٹنگ میں اور یہ شروع سے اس ظلمی کے ساتھ منتلک ہیں چاہے دائیاں کے لئے بولر عرف نیاز نے بہت اچھے انداز میں سٹیٹ پر زبر دا شاٹ لگائی چھے رنز کے لئے تیسری بال کے لئے آئے شاید یورکر لیند پر بال میس کر گئے عرف نیاز بال کو ریڈ نہیں کر پائے بال کی لیند کو بالکل میس کر گئے عرف نیاز بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں بیٹنگ میں ان کے سامنے شاہید جو کہ ایک کافی پاورفل اچھر اسامت رکھنے والے اور ان کی بال میں بہت پیس ہے اگلی بال کے لئے سامنے عرف نیاز انہوں نے بڑی زبردہ شرڈ لگائی پہلے اگلی بال کے لئے امپائر کو کراس کیا اور یہ ایج ہو گئی اور رزوان نے کیج ڈراب کر دیا اور اس طرح لکھر کیپر نے کیج ڈراب کیا اور اس طرح ایک رنس کا اور اضافہ ہو گیا ظلمی کی ٹیم میں ھڈراب کیا اور اضافہ ہو چکا ہے ظلمی ٹیم کے ہاتھے پہ اٹھتہ رائیز کے حضر کی بھی اطاقت میں تو اگلے میس کی بات کرتے ہیں بہت بڑا میں اچھ دوال چیزل بارا شائن بہت بڑا میں کی آیوریج سولہ سے سترہ پر اہور ہونی چاہیے یہ چوتھو آور اس ٹائم جا رہا ہے اور سٹائیک پیسٹ ہے موجود ہیں زفر قادر شاہد اگلی بال کے لئے آئے زفر قادر بیٹ کر گئے حالانکہ ان کو سکور کی کافی زیادہ ضرورت ہے شاید کی ٹیم کے کیپٹم کو ڈپس دے رہے ہیں کیونکہ دونوں پلیئر اچھے ہیں اور سکور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ شاید آئے اگلی بال کے لیے امپائر کو کراس کیا یہ فل ٹاس بال اور ایک اڑتا ہوا چھکا سکول سے بہار زبردست شارٹ بہت اچھی شارٹ تو اس طرح ایک اوبر کا کتام ہوت بہت اچھے بیٹس مین ہے بہت اچھے بیٹس مین ہے زفر قادر بہت زبردست شارٹ لگائی شاید کین سے داد سمیٹی انہوں نے چار اوبر کے کتام پر چوالیس سکور ہو چکے ہیں کامران شاید ینگ سٹر ہے بارہ بالوں پر چوتیس سکور جائیے یعنی ایک اوبر میں سترہ کی اوبر جائے گی اور یہ زبردست شارٹ پہلی بال پر سیکس اس طرح گیارہ بالوں پر اٹھائی سکور درگا رہے ہیں بہت زبردست شارٹ بہت اچھے بیٹس مین ہے عارف نیاز کافی تجربہ رکھتے ہیں اور اس تجربے کو آج پوری طرح استعمال کر رہے ہیں زفر قادر کی خوبصورت شارٹ ان کے ٹیم کی طرف سے ان کو کافی داد دی جا رہی ہے کامران شاید آئے اگلی بال کے لیے اور مس کر گئے مس کر گئے اس طرح دست بالوں پر اٹھائی سکور چاہیے ان کو شارٹ تو بہت ہی ضروری ہیں گیم جیتنے کے لیے عارف نیاز بہت ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں بہت اچھے بیٹس مین ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں زفر قادر جبکہ بولنگ میں کامران شاید جو ایک ینگ سٹر ہیں کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں اگلی بال کے لیے اور یہ بولڈ ہو گئے بال بیٹس لگنے کے بعد بولڈ ہو گئے بولڈ ہو گئے عارف نیاز کامران شاید کافی اچھے بولر ہیں تو اب آئے ہیں ان کی ظلمی کی ٹیم کے لیے پلے رہیں گے یہ ہے انسطاق سلیم صاحب جو کہ گلیڈیوی ٹیم کے کپتان ہے اور بہت اچھی اپنے ٹیم کی بہت اچھی کپتانی کر رہے ہیں کاشف بگلی آنے والے بیٹس مین کا نام ہے کاشف کافی انرجیٹک پلیئر ہیں کاشف دلو آئے اگلے والے جو پلیئر ہیں کاشف ان کی ٹیم کی کافی ہوپس ان کے ساتھ ہوپس ہو کہ وہ ڈیلیور کر پائیں بولر کامران شاید آئے دوڑتے ہوئے امپائر کو کراس کیا اور یہ سٹریٹ کی طرف سے انہوں نے کارٹ گئی شیر اپ ایک تو کے لیے تو آپ بہت بڑا میں تو دبا پاکرا اس شکلہ میں ہے جو کہ خاج عرف سلطان اور خاج عرف شہین کے درمیان کھیلا جائے گا یہ جو خاج عرف شہین ہے لاس ٹائم کی کیسل کی چیمپئن ٹیم ہے اور خاج عرف سلطان یہ بھی کافی ایکسپیرنس ٹیم ہے کامران شاید آئے اگنی بال کے لیے امپائر کو کراس کیا اور یہ امپائر کے طرف سے وائٹ کال کی گئی ہے اس طرح ایک رنس کا اور اضافہ ہوا اور اس ٹائم یہ گراؤنڈ میں کافی تماشا ہی موجود ہے اس سے ایک لیے میچ بہت ہی زبردست میچ ہونے والا ہے خاج عرف سلطان اور خاج عرف شہین کے لیمان کامران شاید آئے اگنی بال کے لیے امپائر کو کراس کیا اور یہ سکر جفر قادر پر پاویلین کی طرف جاتے ہوئے تو کامران شاید جو کہ کافی جنگ سٹوز لے رہے ہیں اور دوہتی انرڈ جائی ہیں اس ٹائم گلیڈر کے ٹیم میں بلکل خوشی کرسما ہے صدر کے اصل ملک محمد امین یوسف نے پہلے پرنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اپنے رائے اپنے ٹیم کی اچھے سکور کی طرف دیکھ گئے لیکن یہ ان کو ختم نہ کر سکے ملک محمد اکرم صاحب کی جانب سے ایک ہلانے والے پلیئر ہیں جوید جمال یہ بھی کافی تجربہ رکھے ہیں کافی ایفرٹ کیے ہیں انہوں نے اس بار کافی پریکٹس کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ایفرٹ کو ڈیور کر باتے ہیں یا نہیں کاملے بولر ہیں کامران شاہد یہ اچھے انداز میں بالک بولنگ کر رہے ہیں اوٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیم سے دعا سیجھے رہے ہیں اور سلیم صاحب اپنی ٹیم کو فیلڈنگ کو سیٹ کرتے ہوئے بہت اپنے بولر کو سمجھاتے ہوئے بفتاور کی جانب سے تھنڈا پانی آپ پی سکتے ہیں اور یہ یور کر لیں بلکل یار کر لیں کلین بورڈ کر دیا جوید جمال جو کہ بال کو سمجھ ہی نہ سکے اور گورڈ ڈنڈاک کا حاصل گیا پہلی بال پی آؤٹ زیرو سکور کے ساتھ پوکلین کی طرف بانی جانے والے پلیئر ہیں باتین یہ بھی ینگ سٹر ہیں یہ ابھی کامران شاہد کے لیے ہیٹ ٹرک چانس ہے یہ سکور ان کی طرف سے کال لگی گئی ہے کہ اوور کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ بہت اچھا اوور آئے آخری اوور کے لیے شاہد ہے چین بالوں پر چھپی سکور چاہیے پہلی بال بولنگ شاٹ اچھا تیرو سیرف ایک سکور کے لیے پانچ بالوں پر پچیس ان کو چار چھکے تو ضرور چاہیے پانچ بالوں پر پچیس رن چاہیے سٹرائک پر احمد تین ان کے سامنے بہت اچھے بولر شاہد آئے امپائر کو کراس کیا پانچ بالوں پر چوبیس رن چاہیے ساید بہت اچھے بولر رہے ہیں بہت اچھے بولنگ کی آج اور یہ واقعی یہ جیتنے کے مستق ہیں اگلی بال کے لیے آئے بس کر گئے اور اس طرح چار بالوں پر چوبیس چھکے چاہیے ان کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مطین لگا سکتے ہیں چار چھکے یا لی سامنے سلطان کی ٹیم ہے جو سفید اور لیلی شرٹ میں ہے شاہد آئے امپائر کو کراس کیا اور میس کر گئے میس کر گئے اس طرح ایک اور رنس کا اضافہ ہو چکا ہے اس طرح ایک اور سکور کا اضافہ ہو گا یہ وایڈ کال کی گئے ہمپائر کی طرح سے ابھی چار بار باقی ہیں کیتنے کے لیے چار چھکے لگانے پڑیں گے چار بالوں پر چاہیے چار چھکے لگانے ہوں گے شاہد ہیں بالنگ پر اور مطین تاریک ان کو فیس کر رہے ہیں اور یہ وایڈ کال کی گئی ہے اس طرح چار بالوں پر چوبیس سکور چار بالوں پر بائیس سکور چاہیے شاہد شاہد پیس اچھی پیس سے بال کر رہے ہیں لیکن یہ دیمت کو بھول گئے ہیں وایڈ دیمت پر بال کر رہے ہیں یہ شاہین کی ٹیم ہے جو کے اگلے میچ کے لیے آئے ہوئے اور کافی شاہی کی موجود ہے اس ٹائم گراؤن میں شاہد آئے اگلی بال کے لیے بائی کو گراس کیا اور یہ فل ٹاس لیکن مس کر گئے بہت اچھی پیس کے ساتھ بال کی انہوں نے اگلے میچ کی تیاری شروع ہے اور شاہد جو کے آخری بالوں میں کر رہے ہیں دو تین ہوں رہے گئے آئے امپائر کو گراس کیا اور یہ میس کر گئے وائیڈ بال وائیڈ بال کر گئے اپنی لیندھ کو میس کر گئے ہیں شاہد بلکل تماشای مت بھولیے گا کراو کتنے بھی ہیں چھوڑے بڑے بھرگ صاحب مت بولنا خواجہ رسول میں خواجہ رسول سکتان کی ٹیم ہے کافی تماشای موجود ہے گراؤن میں شاہد آئے اگلی بال کے لیے آگے بڑھ کر کھینے متین لیکن بلکل میس کر گئے وال کے اگلے میچ کے لیے شاہید بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاہید بیٹ کر رہی ہے اور یہ سلطان اور شہین کے درمیان جو شاہس بھی ہو چکا ہے اور یہ آخری بال شاہد بولر ہے اور ان کے سامنے متین آخری بال کے لیے امبائر کو گراث کیا اور یہ فورڈ آس بال امبائر کی طرف سے امبائر کی طرف سے یہ فری ہٹ دی گئی ہے شاہد بیٹنگ کر رہے ہیں شاہد کبھی وائٹ کر رہے ہیں کبھی نو بال کر رہے ہیں اپنی لیندھ کو بالکل میس کر گئے ہیں کیپر محمد رزوان بولر ہے یہ شاہد آئے امبائر کو گراث کیا اور یہ آف شاہد کی طرف بہت اچھے انداز میں کھلا صرف ایک سکور کے لیے شاہد کبھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں لیکن اتنے سکور تو نہیں لگے ان کو لیکن بائٹ کر رہے ہیں کبھی بل ٹاس مار رہے ہیں کبھی نو بال کر رہے ہیں شاہد آئے اگلی بال کے لیے امبائر کو گراث کیا اور یہ لینپ پہ بال لیکن بہت اچھے انداز میں بگا دیا لیکن اس طرح پشاور یہ جو خاج عرب ظلمی کی ٹیم یہ یہ بری طرح ہار گئے ہیں اور ایک کافی ہرٹنگ سیچویشن میں ایک ٹائم یہ ظلمی کی جو پیویلین سائیڈ ہے وہ کافی پریشانی میں اس ٹائم موسیقی 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 ohng